کیسا ہے نور شایہ مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں الحمدللہ رب العالمین والسلام علی خاتم نبیجین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا اہلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ جب کبھی داخل مسجدوں نے سعادت پائیں اعتقاف کے نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتقاف کی نیت کی نوہی تو سنت اعتقاف کے معنی یہی ہے کہ میں نے سنت اعتقاف کی نیت کی لیکن یہ اس وقت کام آئے گا یہ نیت کرنا عربی میں کہ اس کے معنی پر نظر ہو اور ہر صورت میں دل میں نیت ہونا ضروری ہے دل میں نیت حذر ہوتے ہوئے زبان سے کہلیں افضل ہیں دل میں نیت حذر نہیں ہے تو زبان سے نیت کے الفاظ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں تو نیت کرنے کے بعد جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں احتکاف کا ثواب ملتا رہے گا جب مسجد سے باہر رکھ لیں گے تو یہ نفل احتکاف ختم ہو جائے گا یاد رکھئے مسجد میں کھانا پینا سونا ساہری افتارہ بے زمنالشری پینا دم کیا ہمانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے جبکہ احتکاف کی نیت کر لی تھی نہیں کی تھی افتاری کا وقت ہو گیا اب کر نیت کر کے احتکاف کی اب افتار کر لیں بہتر طریقہ یہ ہے کہ نیت اللہ کی رضا کیلئے کریں ثواب کیلئے کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں چاہے تو بارہ بار درود پاک پڑھ لیں اب افتار کریں یا کھائیں پیئیں تو حرج نہیں سلو علی العبیب رسول اللہ تعالی علی محمد رسالہ زیادہ درود پیج نمر بارہ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے حلاپا کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود چریف نہ پڑھے تو قیامت دن جب اس کی جزا دیکھیں گے تو ان پر حسرت تاری ہوگی اگرچہ جنت میں داخل ہو جائیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد چودہ چوالیس نیجری کے رمضان مبارک آج آٹھمہ روزہ عصر کی نماز پڑھ کر عاشقانِ رمضان عالمِ مدنی مرکز فضانِ مدینہ میں جمع ہے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اب سوالات کیجئے سوال کا جواب ہو بس سواب یعنی درست بے پاؤں یہ ضرور نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی بھول کر تب پائیں فوراں بری اسطلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے کہے پر بلاوجہ آڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے صلو علی العبیب صلو علیہ وآلہ وآلہ امینہ علیہ السلام کے بارے میں یہ سوال عرض ہے کہ استاد بنانے کے کیا حکام ہے یعنی کہ کون کون سی چیزیں ضروری ہیں کہ آپ کسی شخص کو اپنا استاد بنائیں دینی یا دنیاوی معاملے میں کسی بھی معاملے کے اندر شریعت ہمیں کیا رہنمائی دیتی ہے استاد بنانا بات صورت میں تو استاد ہوتا ہے ایک بات میں کچھ چیزیں سیکھی ہم نے اس نے ہم کو سکھائی تو وہ ہمارا استاد اور بیٹ سے جس کے ساتھ علم حاصل کرنا ہے تو وہ شریعت کا پابند ہو خوش عقیدہ ہو بد عقیدہ نہ ہو کہ وہ تو ایمان لے لے گا کچھ سکھاتے سکھاتے کچھ اپنا بھی سکھا دے گا اور استاد سے شاگرد متاثر ہوتا ہے اس کا اثر قبول کرتا ہے استاد جتنا اچھا ہوگا خوش عقیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ پرہزگار ہوگا متقی ہوگا تو اس کے اثرات پڑھیں گے شاگرد پر اور اگر خوش عقیدہ ہے پرہزگار نہیں ہے فاسق ہے فاجر ہے تو پھر اس کے بھی مصبت اثرات اس پر مرتب نہیں ہوں گے منفی اثرات مرتب ہوں گے تو بہتر وہی ہے اور یہ لازم ہے کہ خوش عقیدہ ہوگی بد عقیدہ کے پاس پڑھنا جائز نہیں ہے حال حضرت نے تو بد عقیدہ کے پاس قرآن پڑھانے کے تعلق سے بچوں کو حرام 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 اس طرح لکھا ہے اس سے تو دور ہی بھاگنا ہے یہ قرآن پڑھاتے پڑھاتے اس کے اثرات اس کے اندر داخل کر دے گا تو بچہ کنھی کاری رہ گا اس کی ایک مثال میں نے پچھلے دنوں غالبا نے دی تھی کسی مطبع ملک میں کسی سے مطبع بات ہوئی تھی اپنے بچوں کو یعنی کہاں پڑھائے تو دعوت اسلامی کی اون لائن ویب سائٹ تو انہوں نے کہاں میں پڑھا ہوں گا تو دعوت اسلامی کے پاس سنیوں کے پاس اس طرح مطلب اس نے اپنا ایک تجربہ بتایا اس نے بتایا کہ ایک شخص نے اپنے بچے کو اس سے اس طات سے پڑھایا کہ جو مطلب یعنی کہ کسی نے منع بھی کیا تھا اس کو لیکن وہ مانا نہیں بلے قرآن ہی تو پڑھانا ہے جیسے عوام آج بھی بولتے ہیں قرآن ہی تو پڑھانا ہے اس میں یا اختلاف ہے تو خیر وہ پڑھانے والا بچے نے تو قرآن پڑھ لیا اس سے اور نجا نے کیا کیا پڑھ لیا جس کا اظہار ہوا باپ جب فوت ہوا نماز جنازہ نماز جنازہ میں امام نے جب ہاتھ اٹھایا دعا کے لئے اس نے ٹوکا امام کو بیٹے نے نہیں جنازے کی نواز کے بعد دعا نہیں پڑھ سکتے تو وہ جو آدمی تھا جس نے اس کے باپ کو سمجھایا تھا وہ موجود تھا جنازے میں تو قریب ہی ہوگا نا والا میں نے اس کے باپ کو بولا تھا کہ اس شخص کے پاس مت پڑھا قرآن کہ آج دیکھیں اپنے باپ کے پیچے جنازے کی نم دعا کرنے کا منع کر رہا ہے یعنی اس نے یوں گھوکی رہ گیا کھا کھا کھولیٹی ہوتے ہیں والا وہ میں نے یہ منظر دیکھا ہے منظر دیکھا تھا یا سنا دھولا تو اس لئے میں صرف سنیوں کے پاس پڑھوں گا تو یہ طبقہ بھی ہے جو جنازے کے جنازہ ہو جائے نگوہت ہاتھ اٹھا کر دعا جو مانگی جاتی ہے ہمارے آم میں بچپن چھم دیکھتے آ رہے یہ اس منع کرتا ہے کہ نہیں دعا مانگنا یوں ہے یوں ہے یوں ہے پیار جائے تو جائے کہاں مدین ہے دعا مانگنی چاہیے وہ تو سواب کا کام ہے اللہ سے تو دعا مانگ رہے تو یہ بھی منع ہو گیا کیا کرے بندہ تو یوں مطلب یہ کہ صرف مطلب استاد وہی ہو جس کا عقیدہ درست ہو جس کے ذریعے عشق رسول ہمارے دل میں اترے نہ کہ وصوصے اترے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد پیار پیار میرے آلے سنت میں آج آپ سے یہ سوال ہے موں سے خون نکل آئے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹتا پھر اس کی تفصیلات ہیں کہ خون اگر تھوک پر غالب آگیا تھوک سرخ ہو گیا اور یہ اتر گیا تو روزہ ٹوٹے گا جا پھر خون کا اثر حلق میں محسوس ہوا کہ یہ اتر گیا ہے تو بھی روزہ ٹوٹے گا اور تھوک کے برابر خون ہے خون اور تھوک برابر برابر ہیں تب بھی اترے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر تھوک پر خون غالب نہیں یعنی یلو ہوں گیا تھوک پیلا ہو جائے گا خون کم ہوگا نا ایسا تھوک اتر گیا تو اگر ذائقہ محسوس ہوگا نا خون کا ٹیسٹ محسوس ہوگا تب بھی روزہ ٹوٹے گا ٹیسٹ محسوس نہ ہوا تو روزہ نہ ٹوٹے گا صلو علیہ الحبیر صلو اللہ علیہ محمد یاد سعیدی آج کر لڑکے اور لڑکیاں آپس میں دوستیاں کرتے ہیں اور اسی طرح سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں عورتیں نوکریاں کرتے ہیں یعنی بالکل نظام خلط تو آپ اس بارے میں کیا مدنی پور انشاءات فرمائیں گے جزا کردو خیر ہوگا لڑکے اور لڑکیاں ساتھ پڑتے ہیں دوستیاں کرتے ہیں گرل فرینڈ بوئی فرینڈ یہ آپس میں یہ بھی پرانا کلچر ہوگیا ہے اور اب دارے برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں یہ تو جائز نہیں ہے آپس میں اجنبیوں کا یہ اجنبی کہلاتے ہیں اجنبی وہ ہوتا ہے جسے ہمیشہ مشاکل شادی حرام نہ ہو یہ ان کی آپس میں بے تکلیفی جائز نہیں ہے گناہ ہے جیسے دیور اور بھابی کی بھی بے تکلیفی جائز نہیں ہے ہنسس کے مزاق بسری کر رہے ہیں بات سیت کر رہے ہیں ہنسس کے تو یہ اس سے بالکل منع کیا شریعت نے یہ دیور تو بسی بھابی کے لئے موت ہے وہ جلدی میل کھا جاتا ہے آپس میں انجانوں کا میل پھر بھی کم کھاتا ہے ان کا جلدی کھا جاتا ہے بڑا گناہ بھی جلدی ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں تمہاراں یہ کہ وہ دوستی جائز نہیں ہے اور نوکریوں کا کلچر بھی بڑھ گیا ہے عورتوں کا عورت نوکری کر سکتی ہے لیکن اس کے شرائط اتنے سخت ہیں کہ ان شرائط پر کبرا اترنا یہ یعنی کہ آسان نہیں ہے اور آج کل جو نوکریوں ہو رہی ہیں سیلز گرل ہوتی ہے مطلب وہ مرد اور عورت آپس میں وہ کچھ نہ کچھ وہ کسب کر رہے ہوتے ہیں دستکاریاں کر رہے ہوتے ہیں بنا رہے ہوتے ہیں آپس میں بالکل بات چیز سب کچھ ہو رہا ہے ایرو سٹیس بنتی ہے عورت جس میں پردے ہی پر پابندی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا آج کل جس انداز جو ہو رہے ہیں تو یہ تو جائز نہیں ہے اس طرح کی نوکری تو یہ کہ صورت موجود ہے جواز کے لیکن ہے بہت مشکل وَاللہُ تعالیٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّ وَجَلَّ صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلو اللہ علیہ وآلہ محمد نماز کے متعلق کچھ عوامی غلط فہمیاں ہیں تو کچھ مختصر سوالات آپ سے کیے جا رہے ہیں یہ اشارت فرمائیے کہ ٹوپی نہ پہنی ہو تو کیا نماز ہو جائے گی ہو جائے گی آستین یا پینٹ فولڈ ہو اس صورت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے تو نماز ٹوپی نہ ہو یعنی سر ننگا ہو نماز ہو جائے گی لیکن سستی کے وجہ سے اگر نہیں پہنا تو نماز مکورِ تنزیحی نا پسندیدہ اور اگر نماز کے تعلق سے یوں سوچا کہ نماز ہے نا کیا ہے تو کوئی اسی محتم بھی شان نہیں ہے ایسی نہیں ہے نماز کے جس کے لئے کوئی باقعدہ احتمام کیا جائے تو کفر ہو جائے گا ننگے سر پڑھنا اور اگر نماز ننگے سر پڑھنے سے دل زیادہ جمتا ہے نماز میں خوشی و خضوج اس کو بولتے ہیں تو افضل ہو جائے گا ننگے سر پڑھنا یہ تینوں صورتیں ذہن میں رکھیں یہ شورٹ میں یہ تینوں صورتیں آنی چاہیے آستین جب پینڈ فولڈ ہو اس صورت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے بہاری شیط میں جو لکھا ہے وہی عرض کرتا ہوں آدھی سے زیادہ اگر یہ چڑی ہوئی ہے فولڈ کی ہوئی ہے تو نماز مکورِ تیری میں ہوگی اور اگر کسی کی سلیوی آدھی جو آف آستین شرٹ آتے ہیں جو موڈر ہوتے ہیں اور یہ آف آستین پہنتے ہی ہیں نہ ان پر کوئی تنقید کرتا ہے نہ کسی دل میں کوئی خیال آتا ہے اسوں کے لئے لباسِ زلت نہیں ہے ان کے لئے کہ ان کی روٹین کا ہی ہے اس میں ان کی نماز مکورِ تنظیم نہیں ہوگی لیکن جن کے لئے لباسِ زلت ہے یہ جیسے علماء یا پریزگار لوگ جو ہوتے ہیں جو سادہ اور سنت کے مطابق لباس پہنتے ہیں تو وہ اس طرح کا لباس پہن لیں گے تو در لوگوں کے لئے اٹھائیں گے اور اس کو اچھا فل نہیں کریں گے ایسوں کے لئے مکورِ تنظیم پینٹ بھی فولڈ چڑی بھی میں ان کو بھی ہوگا مکورِ تنظیم ہواسین تو سلی بھی ہوتی نا اس طرح کی اس میں حرج نہیں ہے اگر پینٹ فولڈ کرے تو پینٹ کو اگر فولڈ کرتا ہے نیچے پائنچے فولڈ کرتے ہیں یا اوپر سے گرستے ہیں تو یہ نماز میں نماز اس طرح پڑھنا مکورِ تحریمی ہے ناجائز ہو گنا ہے ہمارا پڑھنی ہوگی آستین نیچے ہے تو نیچے رہنے دیں اور پینٹ بھی اگر نیچے ہے تو اس کو نیچے رہنے دیں اس کی شکل نہ بدلیں کھینچ کر اگر اوپر ہو آتی تو ٹھیک ہے نماز کے دوران موبائل میں دیکھ کر تلاوت کرنے سے کیا نماز پر اثر پڑے گا یہاں پڑے گا نماز ٹوٹ ہی آئی ہے اگر سجدہ کرنے میں تکلیف ہو تو کیا بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں کسی تکلیف یہ دیکھنا پڑے گا یعنی جس کو شدید تکلیف کہتے ہیں سخت درد ہوتا ہے یا پاؤں فولڈ ہی نہیں ہوتے اس طرح شریعت کے جو اصول ہے اس کے مطابق اگر وہ سجدے پر قادر نہیں ہیں تب تو فرض نماز بھی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے بلکہ اشارے سے پڑھے گا اس کے لئے کرسی پر نماز کے آکام یا رسالہ مکتبت المدینہ کا حاصل کر کے پڑھنا ہوگا مختلف مسائلیں میں نے طریقہ بھی یہاں عرض کیا ہے پہلے بھی میرے خلال اس کو شوٹ میں نہ لیا جائیں تلاوت کے دوران آیت بھل جائیں تو کیا کسی دوسری جگہ سے پڑھ سکتے ہیں اب اگر بھل گئے تو پڑھ سکتے ہیں بقدر اگر فرض یا بقدر واجب بھی پڑھ چکا ہے اب پیچھے تو جانا رکو کر رہے ہیں کیا کام کی وجہ سے نماز کو لیٹ کر سکتے ہیں اب جماعت تو ترک نہیں کر سکتے وہ کام کیسا سامنے آئے تو پتا چلے جیسے کہ مریض ہے اس کی تیمارداری کوئی کر رہا ہے اور یہ بھی ایک کام ہے اس کا اور اگر یہ با جماعت نماز پڑھ لے جاتا ہے تو مریض تکلیف میں پڑھ جائے گا ایسی صورت میں جماعت ترک کرے وہی نماز پڑھ لے تو یہ صورت ہوتی ہے کام کی کیوں کیسے لیٹ کر سکتے ہیں پھر اس میں بھی لیٹ نہیں ہے بغیر جماعت کے اگر لیٹ اتنا کیا کہ مکرو وقت آ گیا مکرو تیریمی وقت کیسے اثر میں آ جاتا ہے سورج ڈوبنے سے بیس پچیس منٹ پہلے پڑھ لے اگر اتنا وقت آ ہے کہ سورج پیلا پڑھ گیا جس پر نظر ٹھیرنے لگی تو یہ بیس پچیس منٹ پہلے ہوتا گروہ بیافت آپ سے تو اتنی تاخیر بلا وجہ حرام مگر پڑھ لے نماز اور کسی مجبوری سے اگر تاخیر ہوئی اتنا لیٹ ہوا تو گناہ نہیں ہے مگر نماز تو پڑھنی ہے مجبوری ایسی ہو کہ جس کو شریعت مجبوری تسلیم کرے ہمیں سستی ہو رہی ہے مجبوری ہے یا فون پہ لگے ہوئے یہ مجبوری ہے یا باتوں میں لگے ہوئے یا گہاک میں لگے ہوئے مجبوری ہے یہ مجبوریاں تو کاؤنٹ نہیں ہوگی نماز پڑھنی ہوگی وقت کے اندر اور غیر مکرو وقت کے اندر عورت کا میک اپ کے ساتھ نماز پڑھنا کیسا اگر وہ جائز میک اپ جائز طریقے پر ہے تو کوئی عورت نہیں ہے بلکہ زینت تو لینی ہے نماز میں عورت کو تو زیور وغیرہ بھی پہن سکتی ہے تو پہن کر بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ تو اس بات کو نا پسند کرتی تھی کہ عورت جو ہے وہ بغیر زیور کے نماز ادا کرے گا کوئی نہ کوئی زیور اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے یہ اپنے پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب ہے نا اس میں ہے یہ تفصیل اس میں جو نماز نہیں پڑھتے کیا وہ مسلمان نہیں رہتے نماز کو جو فرض تسلیم نہیں کرتا وہ تو کافر ہو جائے گا اور جو نماز کو فرض تسلیم کرتا ہے پھر سستی کے مارے نہیں پڑھتا جسے آج کل ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا سخت گناہ گار جہنم کا حق دار صلو علی الحبیب صلو علی محمد میرا گھر بنا ہوا ہے میں نے زکاة دیا ہوا ہے میں نے تو اس کا جو قرائے آ رہا ہے اس پر زکاة لگے کی نہیں لگے کی گھر جو قرائے پر اپنا گھر دیا ہوئے قرائے پر تو اس سے جو قرائے آ رہا ہے اس پر زکاة ہوگی نہیں ہوگی حق کی رائیہ تو زکاة میں کاؤنٹ ہوگا یعنی کہ جو بھی زکاة کی نصاب بنتی ہے اس میں یہ بھی شامل رہے گا اگر باقی رہے ہاں اس سال پر گزر جائے اور جو بھی شرائط ہیں تو یہ رینٹ پر بھی شرائط میں وہ آئیں گے میرا نام محمد علیزہ تاری ہے میرے عمر تھاڑے پانچ سال ہے میں پھنڈی سے عرص کر رہا ہوں میں نے چار روزے رکھیا ہے میری مدین جانے کا بوش ہو گیا آپ میرے ماما کے لئے دعا کرنا کہ ہم دونوں مدین جائیں آمین ماشاءاللہ مامو مامو چھاپیں با بھئی مامو کے ساتھ مدین جانا ہے کیا آپ بات ہے آج کار ممہ بولتے ہیں ممہ بولتے ہیں ہم مامو سمجھے ہم پرانے لوگ ہیں نا تو ممہ کے ساتھ پھر وہ پھر پپا ہوں گے غالبت پپا بھی ضروری ہے نا ماما ساڑھے پانچ سال کے بچے کے ساتھ تو نہیں جا سکتی نا سفر آئین اس میں آپ مکہ شریف میں رہتے ہیں تو نہیں پھر بھی مدینہ نہیں جا سکتے وہ بھی شرقی سفر ہے خیر اللہ پاکہ آپ کو امی ابو کے ساتھ سفر کی سعادت بخشے اگر امی کے ساتھ مامو ہو آپ کے تب بھی سفر ممکن ہے بھائی بھی مہرم ہوتا ہے نہیں یہ سفر کے لئے مسئلہ ہے مدینہ جانے کے لئے مسئلہ ہے نہیں کہیں بھی سفر کریں یہ مہرم ہونا چاہے ہیں جیسے کراچی سے ہیدر آباد عورتیاں کے لیے جاتی ہیں جائز نہیں گناہ غر ہونی یہ کوئی نہ کوئی مہرم ساتھ قابل اتمنان مہرم چھوٹا بچہ بھی نہیں چلے گا یا ایسا مہرم کے جو خودی داغی ہے خیانت میں تو وہ بھی نہیں چلے گا قابل اتمنان مہرم کے ساتھ چھوٹا وہ کیا جاتا ہے یہ جیسے ابھی پہلے شروع کے سوال میں عمرت سنت نے عورت کی جوپ کے تعلق سے بھی بزات فرمائی کہ کچھ شرائط ہیں جس کی یہ ضروری ہیں کہ ان شرائط کے ساتھ ہی وہ نوکری کر سکتی ہے اور گھر سے نکل سکتی ہے نوکری کے لئے اور دوسری بات یہ کہ ابھی جیسے کہ شریف سفر میں عورت کے لئے مہرم اب یہ دو تین چیزیں اس کے علاوہ اور بھی کہیں وہ سب جو اسلام و دین نے یہ سارے اکامات جو ہمیں عطا فرمائیں یہ عورت کی ہی فلاح کے لئے اور اس کی بچت کے لئے اور اس کی عزت کی فازت کے لئے اور اس کو کمفرٹیبل زون میں رکھنے کے لئے یہ سارے اکامات موجود ہوتے ہیں لیکن حضور فی زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ عورتوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید اب یہ مسئلہ رہا نہیں ہے مہرم کا اور پہلے سے زیادہ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورتیں جو بغیر مہرم کے شریف سفر کرنے پر جیسے ان کو لگتا ہے کہ اب یہ مہرم کی قید اٹھ گئی ہے اب سفر آسان ہو گئے ہیں جہازوں میں اب کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے سوشل میڈیا ہے موبائل ہے کونٹیک ہو جاتا ہے رابطہ ہو جاتا ہے ہم بھی اکیلی سفر کر سکتی ہیں ہمیں کیا پرابلم ہے یہ اس طرح کے مزاج عورتوں کا بنتا جا رہا ہے یہ خبریں ان کو ڈھراتی نہیں ہیں کہ آئے دن عورتوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر جو کچھ بیچاریوں کے ساتھ ہوتا ہے پھر مار کے پھینک دیتے ہیں یہ بھی تو بڑھ گئی نہ خبر ہیں کچھرہ کنڈیوں پر جو بچے ملتے ہیں یہ بھی تو بڑھ گئی نہ خبر ہیں درست فرمایا ہر سال اگر آپ ریسرچ کریں معلومات ہر سال کماری ماہوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور خودکشیاں جو عورتوں کی ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو ان تمام طرح صورتوں میں جو شریع احکام جو بیان کی جاتے ہیں اس سے تسلیم کرنا اور اس پر عمل کرنے میں ہی دنیا خط کی پھلائی ہے اس کے لئے پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب مقتت المدینہ سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے طلب کریں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کیایا سکتا ہے اور ابھی جو الحمدللہ ایک نیا رسالہ آیا ہے اسلامی پردہ اسے لیں برا مختصر ہے 37 پیجیز کا یہ رسالہ ہے اس کو لے کے پڑھنے انشاءاللہ تعالیٰ کافی غلط فیمیاں پردے کے تعلق سے تو دور ہو سکتی ہیں پہلے انہ جو بھی گھرے لو عورت ہوگی نا پردہ نشین گھر میں رہتی ہوگی اس کو کوئی نہیں اٹھا تھا اس کی کام ایسی وارداتیں نہ ہونے کے برابر عورت وہی اٹھا لی جاتی ہے کہ جو بے پردہ گھوم رہی ہوتی ہے آپ جسے بوٹی کو یوں لے کر چلیں گے اور پھر وہ چیل کو کوسیں گے کہ چیل جھپٹا مار دیا تو یوں بوٹی لے کر نکلے گائے ہو تو یہ دو من کی بوٹی اگر آپ نے بازار میں ڈال دی تو کوئی بھی چیل جھپٹ کر کے اس کو لے جائے گی تو جو گوشت آپ کا فریج میں ہے یا آپ کی اچھی طرح تھیلی میں پہ کے چیل اس کو نہیں چھنکا لے جائے گی یہ عورت کہا کہ گھر میں بند ہوگی جس طرح شریعت نے اس کو رکھا ہے جسے چادر اور چار دیوار یہ خنافت و باتیں بناتے لوگ حالانکہ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى یعنی اپنی گھروں میں ٹھیری رہیں اور پرانی جہلیت ہے اس کی طرح اپنی زینت کو ظاہر کرتی نہ پھریں اب یہ گھر میں ٹھیری رہنے کا حکم کیا کسی آج کل کے مولانا نے دیا یا کیا مدنی چینل نے دیا تو اللہ پاک کا کلام ہے جس پر آپ کا ایمان ہے اگر آپ کہیں گے ہم قرآن کو نہیں منتے تو ہم آپ سے بات بھی نہیں کریں گے ہم تو مسلمان سے بات کر رہے ہیں کہ جو قرآن کو نہیں منتے ایک حرف کو بھی نہیں منتا قرآن کریم کے ایک حرف کا بھی انکار کرے تو یہ اسلام سے نکل جاتا ہے ہم مسلمان ہیں اور ایک ایک حرف پر ایمان ہیں یہ قرآنی آیت ہے چادر و چار دیواری جو ہے نہیں یہ اس کے خلاف باقیدہ مہین میں چل رہی ہیں کمپین چل رہی ہیں کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اللہ رحمت سلو علی الحبیب سلو اللہ علیہ محمد سوال یہ ہے ابھی میرے علیہ السنت کو دعا مانگتا ہے سن رہا تھا تو سوال پیدا ہوا ہے یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں تو جمع کا سیغہ استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے جیسے کہ رب آئینی علا ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت یہ میں نے کہیں سے سنا تھا تو سوال پیدا ہوا تو کیا جب ہم اجتماعی دعا مانگ رہے ہیں تو کیا یہ اس طرح سیغہ جمع کا کہ رب آئینی علا ذکر کا ایسے استعمال کرنا چاہیے یا اگر ایسی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے میں نے یہ سنا تھا کہ یہ لازمی یعنی جب اپنے محمد کرتے ہیں یا جیسے بھی اجتماعی دعا کراتا ہے جو بھی شخص اس لئے لازمی ہے کہ وہ ان سیغوں کا لازمی شعار لکھیں تو یہ میرا ان کی خدمت میں سوال ہے یہ آمین کہنے والا جو ہوتا نا یہ دعا میں شامل ہو جاتا ہے حدیث پاک میں رب آئینی ہے اب اس میں اگر عوام کے ہاتھ میں دیں گے نا لغام سب مطلب یہ جمع کے سیغے کر رہو تو یہ کیا کا کیا کا ڈالیں گے اچھا پھر میرے ذہن میں یوں آتا ہے بارہ سوچتا ہوں میں بھی عربی کوئی علماء سے جو تھوڑا وہ سنتا ہوں سیکھتا ہوں تو وہ بولتا ہوں تو ربی اعنی علا ذکرک و شکرک و حسن عبادتک تو میرا مطلب ہی ذہن اس طرف جاتا ہے کہ جو زبان مصطفیٰ سے ادا ہوا اس میں برکت زیادہ یا میں وہ اپنی اقل مندی استعمال کروں اور آئین نہ کر دوں تو اس میں اثر بڑھ جائے گا تو یہ سوچ کر بارہا مطلب ہے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہوں اب جیسے اللہمہ عجیرنی من النار میں پڑھتا ہوں کبھی عجیر نہ بھی پڑھ جاتا ہوں لیکن حدیث پاک میں عجیرنی ہے تو مجھے عجیرنی ہی پڑھنا چاہیے یہ میرا سہن اپنا بتا رہا ہوں کہ یہ زبانِ رسول سے نکلا ہوئے اس کی برکتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے اور آمین کہنے والا دعا میں شامل ہو گیا آمین کے معنی ایسا ہی ہو اللہمہ عجیرنی من النار اے اللہمہ جہنم سے آزادی دے ایسا ہی ہو اس میں مطلب کوئی حرج نہیں ہے بلکہ جو اکابرین نے جو بعض جگہ جیسے اعلیٰ عزت رحمت اللہ نے کہیں کہیں کوئی لفظ بڑھایا تو یہ اکابرین ہمارے بڑے علماء کہیں کوئی لفظ بڑھایا ہیں تو ہم اس کو بھلے پڑھیں اپنی طرف سے کاریگری نہ کریں تو قرآن و حدیث کی جو دعائیں ہیں اس میں اپنی طرف سے کاریگری نہ کریں ورنہ ہم پتہ نہیں کیا کا کیا نہ کر ڈالے یہ آپ سے بھی مجھ پڑھا ہے سائلِ محترم سے جو اپنے بڑے علماء جیسے اللہ عزت ہمارے بڑے علماء میں سے تو اس طرح کے علماء سے اگر کوئی اسی صورت ہے وہ جمع اور واحد کے سیغے دعا میں کیے ہوں تو جس دعا میں انہوں نے کیے ہوں ہم اسی کو فولو کریں اپنی طرف سے بچیں تو ہی اچھا ہے وَاللہ تعالیٰ اعلم وَرَسُولُهُ اعْلَمُ عزت وَجَلَّ وَسُولَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ 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 سَلَّمُ مجھے نماز قائم کرنے والوں میں سیکھ کر دے ربی علی مقیمت صلاتی وَمِن ذُرِّيَّتِ اور میری اولاد کو یہ اپنے لئے دعا مانگی جا رہی ہے بلی والدیہ اور میرے والدین کو تو اب اس میں کوئی جمع کرنے جائیں تو پھر شاید عوام بھی بولیں گے یار کیا قرآن کو بدل رہے ہو قرآنی دعایں تو اس کے جب علماء کریں وہ بھی بڑے علماء یوں تو علماء تو بے شمار ہیں نا تو ہر ایک کے اپنے درجے ہوتے ہیں تو جن کو مطلب اہلِ علم جو ہوتے ہیں نا وہ بڑا علم کہیں ہم کو تو سائز میں بڑا ہوگا سمجھے تو وہ ہم کو لگے گا کہ یہ بہت بڑا علم ہے وہ مطلب علم کے معاملے میں علم بناو بلے آواز اچھی اور وہ خطاب زوردار ہوتا ہم سمجھے کہ یہ بہت بڑی ہستی ہے بہت بڑی علماء ہے علماء نہ بدن سے ہوتا ہے نہ قد کاٹ سے ہوتا ہے علماء 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 میں بڑا علم ہم تو طالب علم کو علماء بولتے ہیں جس کے بعد بہت زیادہ علموں وہ علماء ہوتا ہے ہر علم علماء نہیں ہوتا آل عزت علماء تھے صدر و شریعہ علماء تھے مورا نام جد علی صاحب رحمت اللہ یوں جو بھی مفتیان کرام ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں یہ بڑے علم ہوتے ہیں ہر علم مفتی نہیں ہوتا ہر مفتی علم ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا صلو علم یہ وقت جو افطار کا ہوتا ہے تو اس میں ذکر دعا اور پڑھنا وغیرہ کا بھی رجحان ہوتا ہے لیکن گھر کی عورت جو ہوتی ہیں یہ کیچن کے اندر پکانے میں اور اس میں لگانے میں اچھا آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ یہ اب یہ آج ایک شربت ہے دو شربت کیوں نہیں ہے یہ کیوں نہیں ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ آپس میں لے دے بھی ہو رہی ہوتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ تنا آپ وقت سے پہلے جیسے کہ افطار سے دس منٹ پہلے پندر منٹ پہلے کوئی فارغ ہو جائیں فارغ ہونے کے بعد اللہ توفیق دے اور اگر وہ وقت ہے ان کے بعد تو مدرم مظلمی بگر شرکت کر لیں اسلامی بھائی بھی کریں کہ اسلامی بہن کو بھی کہ آپ بھی آجائے آپ بھی شرکت کر لیں اور آپ پس میں کچھ بھی لے دے کرنے کے بجائے بیٹھ کر کچھ سنیں اور دعا کر لیں یہ زیادہ مناسب ہے یا وہ بیچاری کیچن میں ہی رہ کر اپنا کام کرتی رہے اور وہ اپنا وہیں پہ خجور بھی کھالے پانے بھی پی لے کیا کرنا چاہیے نئی واقعی ہے اگر جہاں ماحول ہو گھر میں تو ممکن ہو تو بے شک یہی کرنا چاہیے کہ آخری بارہ منٹ سمجھ لوں کہ یہ سارا کام خلاص اور دعا مانگے اگرچہ یہ دعا کی قبولیت ہے وہ وقت نہیں ہے جو افطار کرنے کے بعد حدیث پاک میں جو وقت قبول کا جس وقت وہ افطار کا تو وہ وہی ہے کہ افطار کرنے کے بعد لیکن چند منٹ پہلے تھوڑا فریش ہو جائے دعا کے لئے اپنے آپ کو جیسے ریڈی کر لیں وہ جو آپ فرما دیں کتابوں میں کہ افطار کے وقت دس لاکھ کی مغفرت تو یہ افطار کا کون سا وقت ہے یہ افطار کا یہی وقت ہے یا وہ افطار کرنے کے بعد کا تو دونوں کی اہمیت رہے گی یا صرف وہی زیادہ تر بات کو ہم لیکھیں گے اس کی شرعہ تو میں نے پڑھی یہ فتح رضویہ شریف میں کہ دعا کب قبول ہوتی ہے افطار کر کے اس کی نہیں پڑھی اب اقل کے گھوڑے دھوڑا ہیں تو وہی افطار کے وقت جب دعا مانگنا قبول ہے تو یہ مگر اقل سے تو اٹھکل سے تو نہیں کر سکتے حدیث کی شرعہ کتنی احتیاط کیوں کرتے ہیں آپ کے نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے پڑھا نہیں ہے دیکھا نہیں ہے علمہ سے سنا نہیں ہے برسوں گزر گئے ہیں آپ کو سوالات کے جوابہ دیتے ہوئے مطالعہ کرتے ہوئے تو میں تنخادر تھوڑی ہوں کہ میری تنخواہ کٹ جائے گی کہ بار بار کیا ہوں بلتا ہے میں کسی کے ماتحاد تو ہوں نہیں میں شریعت کے ماتحاد ہوں جو شریعت بولتی ہو کرتا ہوں ورنہ اگر واقعی کو تنخواہ دار ہو تو وہ شاید گھبرا جائے گی نوکری خطریں پڑ جائے گی تو ایسا کچھ نہیں ہے الحمدللہ جو تنخواہ دار ہو بالفرد تنخواہ لیتا اس کے لئے بھی شریعت کا حکم موجود ہے اگر نہیں آتا تو نہیں بتائے اگر وہ نہیں رکھتے تو کوئی بات نہیں ایک در بند ہزار در کھولے ہیں نوکری خطرے میں پڑے نہ پڑے عزت خطرے میں پڑے نہ پڑے آخرت خطرے میں نہیں پڑنی بلکل آخرت خطرے میں نہیں پڑنی پڑے چاہیے یہ آپ کی اچھے الفاظیں اللہ آخرت یہ بہتری کرے مطلب وہ یہ کہہ دینا مولا علی کا ارشاد ہے کہ یہ کہہ دینا کہ لا عدری عادہ علم میرا سوال یہ ہے اگر ارزان ہوگی ہے سندہ نماز پڑھنے کے لئے مسجد اگر جانا چاہیے بھی تو نہیں جا سکتا نماز گھر میں پڑھ لے جماعت سے پہ لے تو ہو سکتی ہے نماز اگر اس پر جماعت تو واجب نہیں ہے تو وہ اگر نماز مسجد کی جماعت سے پہلے بھی پڑھ لیتا ہے اور وقت ہو گیا ہے نماز کا تو نماز تو پڑھ سکتا ہے مگر بہتر یہ ہے کہ ازان کے بعد پڑھے اگر ازان کی آواز بھی آتی ہے تو سوال میرا یہ تھا اپنا روزے کی حالت میں یہ جو ویکسین آٹھ کے لگ رہی ہیں کرونا کی تو ابھی حج پہ جانے کے لیے عمرے پہ جانے کے لیے تو ویکسین لازمی کرتی ہے بوسٹر تو تو یہ روزے کی حالت میں لگا سکتے ہیں جیہاں انجیکشن کی صورت میں جو ویکسین لگتی ہے ویکسین کے ڈروپس بھی دیتے ہیں تو انجیکشن لگانا روزے میں جائز ہے وارگاہ میں مکروہ کا تھوڑا ست ترکی فرمائے مکروہ کسی کہتے ہیں مکروہ جس میں کراہ تو اب وہ مکروہ تحریمی الگ ہے مکروہ تنظیح الگ ہے اس کی تفصیل ہے یہ شرعی اسطلعہ ہیں تو مکروہ تحریمی ناجائز و گناہ ہوتا ہے مکروہ تنظیح جو یہ ناپسندیدہ ہوتا ہے اس سے بچنا بہتر ہوتا ہے اگر کوئی اس کو کرے تو گناہ گار نہیں ہوتا صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم کیسا ہے نور شایہ مدنی مذاکرے میں مذاکرے میں